یہ اہم چیز ہے تو رشتہ داروں پر سب سے پہلے آپ کو خرش کرنا یاد رکھی یہ پہلے حق دار ہے دوسرا یتیم یتیم ٹھیک ہے خرابتدار کے بعد یتیم آتے ہیں یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھی ہمارے مال میں اس لئے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے اس لئے قرآن میں دو چیزوں کے بارے بڑا آیا کھانا کھلاو بھوک کے بعد کیا ہے موت ہے اور یتیم کا حق دو چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد سب سے کمزور فرد ہوتا ہے یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے میں ڈیفائن نہیں کر سکتا میں ڈیفائن نہیں کر سکتا یتیمی کیا ہوتی ہے یتیم کو پتا یتیمی کیا ہوتی ہے ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کے لئے یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے ابھی رک جاؤ میں اپنے باپ کو بلا کے لاتا ہوں لیکن یتیم کچھ بھی نہیں اس کو مانو پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی سمجھا اس کی یتیمی اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لئے کیوں یتیم ہے اس کو کوئی سپورٹر نہیں یاد رکھئے یتیم کا بڑا خیل اس لئے بار بار بھوکے کھانا کلا ہو یتیم کا خدا کرو کیوں اس لئے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اس سوسائٹی کا اس لئے اس کی مدد کرنا ہے تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم دوسروں کے یتیم سماج کے یتیم انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے اورفین مسلم اورفین نہیں ہے کوئی بھی اورفین جو دنیا میں اس کی مدد کرنا ہے تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستیخ پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستیخ آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کی اطراف انہوں نے دوسرے مذہب میں جو یتیم ان کی مدد کیجئے یتیم خان سب سے پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم